آپ کے محبوب شاعر ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب نے شرکت کی بھوپال کے آل انڈیا مشاعرہ کا بھی ساملن میں اور اپنے اشار سے لوگوں کا دل جیت لیا یہ مشاعر راکی ٹاکٹر سنا گیا ہے حضرت ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب ہمارے بھوپال میں کرسے سے ہیں اور اب ہمارے دل اور ہمارے دل میں سما چکے ہیں انہوں نے اپنی غزل کو کلاسک روایت سے سما رہا ہے لیکن ان کی غزل میں نئے پن کی ایک خوبصورت جھلت موجود ہے اور میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو مجھے سکتے ہیں بہت شکریہ بھائی چند شیر کی اجازت چاہتا ہے یہ ہے کہ ہر مسئیبت میں دعاوں کی رسد آئے گی ہر مسئیبت میں دعاوں کی رسد ان انہیروں میں اجازوں کی مدد آئے گی ہر مسئیبت میں دعاوں کی رسد آئے گی ان انہیروں میں اجازوں کی مدد آئے گی یہ بھی سمجھیں کبھی مغرور طبیعت والے چار کانہوں کی نوازش سے لہد آئے گی ان کی حد نقطہ اول پہ کلے گی لیکن ان کی حد نقطہ اول پہ کلے گی لیکن راستے میں کہیں جبریل کی حد آئے گی ان کی حد نقطہ اول پہ کلے گی لیکن راستے میں کہیں جبریل کی حد آئے گی تی چار شیر کے بلکل تازہ بزادہ بزل ہے یہ بھائی تو آپ سکتے سنانا ہے بھائی تو توسس سے مطلب یہ ہے کہ سوکھی ہوئی شاقے کبھی شاداب نہ دیکھیں سوکھی ہوئی شاقے کبھی شاداب نہ دیکھیں آنکھوں سے کہو ایسا کوئی خواب نہ دیکھیں آنکھوں سے کہو ایسا کوئی خواب نہ دیکھیں وہ جن کے لیے ڈوب کے مرنے کا اشارہ وہ جن کے لیے ڈوب کے مرنے کا اشارہ وہ لوگ کبھی بھول سے سہلاب نہ دیکھیں وہ دن کے لیے گھوپ کے مرنے کا اشارہ وہ لوگ کبھی بھول سے سہلاب نہ دیکھیں ممکن ہے میرے صبر کا پیمانہ چلک جائے ممکن ہے میرے صبر کا پیمانہ چلک جائے اس غم کی گھڑی میں ادباد آپ نہ دیکھیں ممکن ہے میرے صبر کا پیمانہ چلک جائے اس غم کی گھڑی میں عدب آداب نہ دیکھیں اے صاحبِ عرفان بتا دیجئے ہم لوگ کس وقت چراغے پسے محراب نہ دیکھیں اے صاحبِ عرفان بتا دیجئے ہم لوگ کس وقت چراغے پسے محراب نہ دیکھیں دل ہے کسی شہزادہِ بے خوف کی جاگیر کس میں کسی بزدل کی تبو تاب نہ دیکھیں ویسے تو ضرورت نہ پڑی ہے نہ پڑے گی ویسے تو ضرورت نہ پڑی ہے نہ پڑے گی انجم کی طرف حضرتِ محطاب نہ دیکھیں انجم کی طرف حضرتِ محطاب نہ دیکھیں آنکھوں سے تو ایسا کوئی خواب نہ دیکھیں بھوپال میں ہوئے شاندار ہلنڈیا مشارہ و قبی سنبیلن اترخن کے گورنر عزت ماہ والے جناب داکٹر عزیز قریشی صاحب کی یوں میں پیدائش کے موقع پر ارگنائز کیا گیا تھا اس مشارے کے ارگنائزر رہے اردو رابطہ کمیٹی مدی پردیش الچنچر جنکلیان سمیٹی راجی گرنی یوہو منچ اور آلومی اردو ٹرسٹ دہلی ہم شکریہ دہ کرتے ہیں جناب اکرام صدیقی صاحب کا جناب قطعب الدین شیخ صاحب کا جناب ڈاکٹر یونس فرس صاحب کا جناب ڈاکٹر انجیون بارہ بنکری صاحب کا ان سب کا اس مشارے کو ارگنائز کرنے میں اہم رون رہا تو دوستو یہ تھا ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب کے جناب دیوست کے افسر پر ایک شاندار آل انڈیا مشارہ ہو کبھی سمیلن لیکن اس مشارے میں ایک ایسا وقت آیا جب یہ مشارہ ازاد میدان میں ختم ہوا کیونکہ چناؤ اچار صحیح تھا کوڈو کندک لگوا ہے انڈیا میں اس وقت چناؤ چلنا ہے اس کے بعد یہ مشارہ گیسٹ ہاؤس لال گھاٹی کے پاس جو گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر یہ پورا ہوا امید کرتا ہوں یہ مشارہ اور کبھی سمیلن آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو لائی مشارے دیکھنا ہے تو شوشل موبائل اپلیکیشن روکی ٹاک کو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر اور مشارے آپ کو دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاؤنگ کر سکتے ہیں کیمرہ پرسن سجاد پرویس خان کے ساتھ شفیق خان روکی ٹاک کے لیے بھوپال سے